اے عاشقان رسول بڑی دردناک خبر ہے سولہ نومبر دوہزار انیس نورویہ میں شر پسندوں نے کوئی ریلی نکالی اور معاذ اللہ فما معاذ اللہ ہمارے دلوں کی دھڑکن میں بسنے والی عظیم الشان کتاب قرآن کریم کی سخت بے حرمتی کی گئی اس کو نظر آتش کیا گیا اب دھرک ہے ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمان ہر نبی کو مانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو مانتے ہیں جتنے بھی نبی ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام سبھی کو مانتے ہیں سب پر درود و سلام پڑھتے ہیں علیہ السلام ہے نا ان پر درود و سلام ہو ہم سبھی کو مانتے ہیں اسی طرح جتنی بھی کتابیں آسمانی ہیں منزل من اللہ اللہ کی طرف سے جو نازل کی گئی انبیاء کرام علیہ السلام پر صحائف اترے ہم ان کے بھی حرف حرف پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا جن میں تغیرات کیے گئے تحریفیں کی گئیں ان حصوں کو نہیں مانتے ہم لیکن جو اللہ تعالی کی طرف سے جو بھی اتارا گیا اس کو مانتے ہیں اور ہمارے نزدیک اللہ کی اتاریوی کتاب کے کسی ایک حرف کا بھی انکار جو اللہ کی طرف سے اترا ہے یہ کفر ہے بندے کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے بلکہ ہاں قرآن کریم قرآن کریم یہ سب سے آخری کتاب ہے اس میں الحمدللہ تحریف نہیں ہوئی ہوگی بھی نہیں تو اس کے ایک ایک حرف پر جو قرآن موجود ہے اس کے ایک ایک حرف پر ہر مسلمان کا ایمان ہے اس کے بغرد مسلمان ہو نہیں سکتا کوئی اور اس کی تعظیم ہر مسلمان اپنے اوپر فرض جانتا ہے اور اس کی توہین اس کے لئے سخت عذیتناک ہوتی ہے اس کے لئے تکلیف دی ہوتی ہے اگر کسی کو قرآن کریم کی توہین پر غم نہ ہو تو اس کو اس بات میں غم کرنا چاہیے کہہ رہے قرآن کریم کی توہین نہیں اور تجھے غم نہیں ہوا تو ظاہرک ہے مسلمانوں کو اس سے غم ہوتا ہے جو بھی یہ ناروے میں ہوا اس کا مسلمانوں کو غم ہے اور اپنے اپنے انداز میں لوگ اس پر اپنا اظہار کر رہے ہیں تو ہم کو بھی مطلب ظاہرک ہم بھی مسلمان ہیں ہمیں بھی اس کا صدمہ ہے تو کاش ایسا نہ ہوتا اس وقت ویسے دنیا بے امنی کا شکار ہے اور ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ کہیں بھی دنیا میں دہشت گردی نہ ہو اور امن قائم رہے تو ایسے اسباب بھی دنیا بھر میں مطلب دور ہونے چاہیے جس سے لوگوں کے جذبات مشتعل نہ ہو اور وہ پھر نہ کرنے کا وہ ایسا کریں اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات اور اس بات کا نوٹس لیا جائے اور جنہوں نے ایسا کیا وہ آئندہ ایسا نہ کریں اس کی کوئی بھی صورت وہ گورنمنٹ خود کریں اور اللہ کرے کہ مطلب یہ کہ دنیا میں امن ہی قائم رہے ہم تو امن کی ہی مطلب دعوت دیتے ہیں اسلام تو ہی مطلب سلامتی والا مذہب ہے وہ امن کا پیغام دیتا ہے تو بہرحال یہ کہ اب قرآن کریم کی توہین جو کی گئی دہر ہے کہ اس پر میرا بھی دل دکھا اور مجھے لاکھوں مسلمان اس وقت سن رہے ہوں گے اور سب ہی کا دل دکھا ہوا ہوگا تو اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے قرآن کریم کی تعظیم ہمارے دل میں روز افزوم بڑھتی چلی جائے اور اس کی برکتوں سے ہم سب کا سینہ مدینہ ہو قرآن کی توہین ہو یا صاحب قرآن رحمت اللہ العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہو یہ کوئی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا نہیں کرنا چاہیے اور ہم مطلب محبت کرتے ہیں تو اب یہ کیسا ہوا تو اب قرآن کی تعلیم اور مزید آم کیجئے بچے بچے کو حافظ قرآن بنائیے اور مدارس المدینہ الحمدللہ موجود ہیں دعوت اسلامی کے جو نابالک بچے ہیں وہ دن کو پڑھتے ہیں اور حفظ کرتے ہیں اور ہم نے اب تک ہزاروں ہزار حافظ قرآن مدارس المدینہ سے الحمدللہ فارغ ہو چکے ہیں اور مزید پڑھ رہے ہیں ناظرہ پڑھ رہے ہیں اسی طرح مزید مدارس کل رہے ہیں اونلائن کے ذریعے بھی دنیا بر میں قرآن کی تعلیم عام ہو رہی ہے تو جنہوں نے اب تک اپنے بچوں کا حافظ نہیں بنایا وہ بھی آگے بڑھے اب یہ ہی کر سکتے ہیں کہ ہم مزید حافظوں کو بڑھائیں قرآن کی تعلیم کو مزید عام کریں مدارس المدینہ جو بالغان کے وہ بھی ہمارے ہزاروں مدرسے ہیں اور ہماری یہ فیس حمیر اللہ تعلیم ہے تو مدارس المدینہ بالغان میں جو کام دھندہ لوگ کرتے ہیں وہ رات کو عشاء کے بعد عام طور پر ہوتا ہے تو اس میں آکر اپنا قرآن کریم سیکھیں درست کریں اگر پڑھے ہوئے تو تو اس طرح قرآن کریم کی تعلیم کو عام کریں گلی گلی بس دعوت اسلامی کے مدرس مدینہ ذمہ داروں سے مل کر قائم کریں اور خوب قرآن کریم پڑھیں اور قرآن کی تعلیم پر اللہ ہم سب کو عمل بھی نصیب فرمائے صلو علیہ العبیب صلو اللہ صلو اللہ تعالی علیہ محمد روزانہ تلاوت بھی کریں تلاوت تو کرنی چاہئے مدینہ مدینہ